محمد احمد یہ آپ کا سٹرال ہے یہ بتاؤ یہ کس طریقے سے ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کیلو اور وہ سٹرابری سٹرابری تین سور روپے کیلو میں اب ہی اگر آپ کو بتاؤں کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے یہ سٹرابری دو سور روپے کیلو تھی رمضان میں میں ایک سو ساٹھ روپے بھی مل رہی ہے دو دن پہلے مل رہی ہے آج بھی مل رہی ہے آج بھی مل رہی ہے اچھا سیب کس طرح ہے سیب ڈائیس سر بے گلو وائٹ والے دوسرے والے کتنے ہیں وہ پوچھیں سارے چار سر بے گلو اچھا دوسرے کنٹریز اگر ہم بات کریں انڈیا کی حاصل پر بات کریں وہاں پہ ان چیزوں کا کیا ریٹ ہوگا مسلمانوں کو وہ کیسے ریلیف پوری دنیا میں مسلمانوں کو ریلیف دیا گیا ہے کوئی بھی کنٹری لے وہاں پہ چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں پر پاکستان ماشاءاللہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ریٹ اپ کر دیے گئے ہیں لیکن ہم تو ایک اسلامی کنٹری بھی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ہمیں بڑا پیار ہے اسلام سے تو پھر رمضان سے بھی پیار ہونا چاہیے مسلمانوں سے بھی پیار ہونا چاہیے کیا وجہ ہے یہ زندہ قوم صرف دکھانے کے لیے ہیں ٹھیک ہے جب ماہ رمضان ایسا کوئی اکیجن آ جاتا ہے تو ریٹس آسمانوں پہ یہ خود پہنچا دیتے ہیں یعنی ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جو پھل ہیں ان کی کیا قیمت تھی اور آج ان کی کیا قیمت ہے السلام علیکم والیکم السلام کا نام ارشد مجھے بس سمپل سا قویسٹن کا انسر کرنا ہے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جو سیب تھا یہ کتنے رفے کیجی تھا آج کتنے رفے کیجی یہ سر یہ پہلے کیجی تھا رمضان کے پہلے سو رفے کلو ایک سو بیسر رفے کلو بکرا تھا یہ خربوزہ ٹھیک ہے اور یہ سیب بکرا تھا ڈیڑھ سو اب یہ بکرا ڈائی سو یعنی دو دن پہلے یہ ڈیڑھ سو تھا یہ اس کی quality چیک کریں یہ چھوٹا سا سیب ہے اور یہ ڈیڑھ سو پہلے ڈیڑھ سو تھا رمضان آیا برکت مہینہ آیا مسلمانوں کا مہینہ آیا تو ریٹ بڑھ گئے ہیں خربوزہ کس طرح ہے یہ تربوزہ رہے یہ بکرا تھا سو رفے ٹھیک ہے آپ ڈیڑھ سو رفے بکرا کیجی کلو کیلہ کلو کیلہ سارے یہ تھا دو سو اور ڈیڑھ سو یہ بکرا چار سو ساڑھے چار سو ڈبل کر دیا چار سو رفے درجن آجی درجن درجن اچھا آپ تو دکاندار ہیں آپ تو یہ بھیجتے ہیں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے ہمیں ایسا لگتا ہے مطلب جو پبلک ہے نا اسے یہ لگتا ہے شاید آپ نے مہنگا نہیں کیا یہ منڈی والوں نے مہنگا کیا یہ منڈی بکرا چار سو پانچ سو رفے منڈی بکرا پیٹی یہ یارہ سو بارہ سو گی اب یہ پیٹی اٹھائی سو انتیس ہو گی اچھا یہ بتائیں جو دوسرے کنٹریز ہیں دوسرے ملک انڈیا کی اگر بات کر لے وہاں پہ کیمتیں کیا ہوں گی سیب کی کیلے کی قیمت کیا ہوگی ادھر تو زیادہ ہوگی ادھر سے بھی زیادہ ہوگی اچھا ابھی ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ اس سے کافی زیادہ کام ہے آجی کام ہے یہ مارا مسلمانی نہیں نا یہ مارا پاکستان ہے ادھر رمضان میں آتے ہو تو ساری ریڈ اتنی بڑھ جاتے ہیں سوچ سے بار ہو جاتا ہے گریب بندہ کھڑا نہیں سکتا محمد عظیم کام کیسا چال رہا ہے لوگ پھل لے کے جانے لوگ پھل کان سے لیں گے بھائی اتنا مہنگا پہلے ڈیڑھ سور پہ کلو سٹرابری بیچی ہے تین دن پہلے آئی پہلے رمضان سے شروع ہوئی ہے دو سو تیسر پہ کلو میری خود خرید ہے کیا وجہ ہے کہ دو دن پہلے تین دن پہلے یہی سٹرابری ڈیڑھ سور پہ دنیا بھر میں رمضان المبارک کے دوران ریلیف پیکجز کا اعلان ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ناجائز منافق اور سرگرم ہو جاتے ہیں چند روپے میں ملنے والی چیز کئی گناہ مہنگی ہو کر پہنچ سے دور ہو جاتی ہے اور اس بار کچھ ایسا ہی ہوا ہے کیلے کے ساتھ جس کے قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جھنگ میں کیلے کی قیمت دو روز میں ڈبل ہو گئی ہے جناب دو سو روپے میں فروغت ہونے والا کیلہ چھ سو روپے فی درجن تک جا پہنچا ہے مزید جانئے عرشت خان کی اس رپورٹ میں میں ایک درجن نہیں بلکہ صرف ایک کیلہ جی ایک کیلہ پچاس روپے میں بک رہا ہے دو دن پہلے دو سو روپے درجن بکنے والا کیلہ اب چھ سو روپے تک بک رہا ہے جی چھ سو روپے کے بارہ جو دو سو روپے والا کیلہ ہمیں عام مل جاتا تھا اچھے والا آج پانسو میں نہیں مل رہا ہے نجائز معافہ خوروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو غریبوں کا خیال کریں بس روزیں ہیں خدا کا خوف کریں بس سنا تو یہ تھا کہ رمضان شریف میں یہ شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن پریکٹیکل دیکھیں تو یہ جو مہنگائی کا شیطان ہے یہ کھول جاتا ہے اس میں دکاندار کہتے ہیں دو روز پہلے دو ہزار روپے کا بکنے والا لنگر اب پانچ ہزار روپے کا بک رہا ہے وہ بھی درجہ دوں اب منڈی میں کیلے کا اتنا انچہ ہوا ہے کہ بڑا کیلے کا جو بڑا اس کا لنگر ہے وہ پانچ ہزار چار ہزار پانچ ہزار کا بک رہا ہے جس میں کیلہ تقریباً دہ درجہ آر درجہ دہ درجہ ہوتا ہے بندہ کیا کرے کس ریٹ پہ بیچے اور کس ریٹ پہ لے اکوڑیاں ہیں اور بھلیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان میں ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں تو بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان چیزوں کے ذرا ریٹ جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ میرا نام امیر ہے امیر مجھے ہی بتاؤ کہ یہ خجور کے کیا ریٹ دے رہے ہو اس وقت اس وقت تو ہم ریٹ لیس کے مطابق ہی بیچ رہے ہیں اس ٹیم ہمارے پاس سرانی خجور پڑی ہوئی ہے اور یہ سیل خجور ہے موجود قیمت کے ساتھ بتاؤ قیمت اس ٹیم ہے چار سو تو ستر پہ کلو ہے ایرانی خجور کے اور جن سے دوسری خجور ہے اس کا ریٹ ہے تین سو پہ کلو اور یہ جو دبے میں پڑی ہوئی ہے یہ ذرا تھوڑی سپیشل خجور ہو جاتی ہے یہ یعنی کہ باہر سے آتی ہے سپورٹ ہو کر تو یہ اس کا ریٹ ساڑے چار سو سے چار سو تک ہے دبے کا اور دبے میں کتنا ہے ویٹ ہے ویٹ اس میں ہوتا ہے پانسو ساڑے پانسو گرام چھے بھارت وہاں پہ یہاں سے زیادہ کئی گناہ زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں رمضان آنے کی خوشی میں جس بھارت کو ہم دشمن ملک کہتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے لئے رمضان بزار لگاتے ہیں چیزیں سستی کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں مفت بان دیتے ہیں ان میں اور ہم کیا کرتے ہیں آپ کو بتا ہے وہاں پہ بادی ایک سو چالیس کروڑ ہے اور یہاں چالیس کروڑ بھی نہیں ہے وہاں کھانے والے بے شمار ہیں وہاں چیز ایفیلیبل ہے اور یہاں کھانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت کھولنی چاہیے بلکل جی کھولنی چاہیے کھولیں گے تو ملے گا ورنہ یہاں پہ تو ٹوماتر پانسوار پہ کلو بھی بھگا ہوا ہے جب انڈیا سے ٹوماتر نہیں آرہا تھا یہاں پہ پانسوار پہ کلو بھگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اگر ہم نہیں کھولیں گے تو یہاں پر ہم فورڈ ہی نہیں کر سکتے اور اس لئے مجبوری کھولنا پڑے گا ہماری زوریا ماتر پیاز تو ابھی بھی ہم انڈیا کا کھا رہے ہیں لیکن دبائی کے راستے سے منگوا کے ڈبل ڈیوٹی دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی وہ کافر ملک ہے ابھی وہ کافر ملک ہے تو وہ یہ صحابتہ اب ہے اگر وہ مسلمان ہو تو کیا حالت ہو کیا سکون ہو یہاں پر اس نے پہلے پاکستان کو جب یہ شورٹج ہوئی ہے سلاب کے دنوں میں اس نے بولا کہ سب سے پہلے جوانا آپ کو پیاز جوانا بارٹر پر پندر ہرپے کلو دیں گے جو انڈیا کے ساب سے ادھر پڑ جائے گا پچیس تیس روپے کلو پڑ جاتا جو پہنچتے پہنچتے لوگوں تک پچاس روپے کلو آ جاتا وہ ٹوماٹر اس نے بولا تھا کہ جوانا دس روپے سے بارہ روپے کلو دیں گے ہم یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے اپنے سیاسی لوگ ہماری ایسے ہیں نا ہماری آرمی بھی ایسی ہے سارے لوگ یہ اپنے فائدے کے لیے دیکھتے ہیں کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا مجھے ہی بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ہر چیز کی قیمت متنا زمین آسمان کا فرق کیوں ہے حالانکہ وہ لوگ اتنی بڑی عبادی کو لے کر چل رہے ہیں اور ہمارا ملک تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی سب سے بڑی بجاز یہ بھی ہے کہ جو پنجاب ہیں ان کا پنجاب اس میں بلکل جو آنا بجلی جو آنا رات کے ٹائم پہ بلکل جو زیمیدار کو بلکل فری ہے یہ کنفرم بات کر رہا ہوں کہ میرے جاننے بالے انڈیا کے لوگ جو میرے کو پتا ہے کہ اس نے بتایا کہ رات کے ٹائم جو آنا زیمیداروں کو بلکل بجلی فری ہے ٹیوول کے لیے اور کھادیں بھی سستی ہیں ادھر یہ بھی ہے کہ پٹول مہنگ ہے ہر چیز مہنگی عظیمیدار بھی در مجبور ہے اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پارک میں سٹنڈز مارنے جانا ہے